اسلام علیکم میں سمراشلان سمراز کچھن سے آج ہم فرنچ فرائز چکن بنانا سکھیں گے جس کے لئے مجھے چاہیے ہوگا چکن کو میرینیٹ کرنے کے لئے چکن دہی تکہ مسالہ تندوری مسالہ اور زیرہ پاورڈر سب سے پہلے پاورڈ میں دہی اور ون بائی ون سارے مسالے دالیں گے زیرہ تکہ مسالہ اور تندوری مسالہ اگر آپ چاہیے تو مسالے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تندوری مسالہ اور تکہ مسالہ گھر کے مسالہ سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے پیکٹ کا مسالہ استعمال کیا اس میں اور اب میں چکن کو ون بائی ون اس پہ میرینیٹ کر جوں گی اور دو سے تین کھنٹوں کے لئے اس کو فریج میں رکھ دوں گی اس کے علاوہ مجھے اس میں تین آلو چاہیے ہوں گے جس کو میں نے فرنچ فرائز کی شیپ میں کٹنگ کر لیا اور لسن اندرہ کا پیس چاہیے ہوگا سب سے پہلے میں تین ٹیبل سپون اوئل میں لسن اندرہ کی پیس کو فرائے کر لوں گی میں اس کو تیس منٹ کے لئے لو فلم پہ پکاؤں گی اس میں ہم نے ایکسٹرا پانی نہیں دالنا چکن اپنے ہی پانی اور دہی کے پانی میں ہی پک جائے گی یہ دس منٹ کے بعد میں آپ کو اس کی شکل دکھا جاتی ہوں ہماری چکن اچھے سے ہو رہی ہے دوسری سائٹ میں میں نے چپس کو فرائے کر لیا ہے تیس منٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے چکن کو دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں چکن اچھے سے ہماری ہو گئی ہے سارا پانی ہو گیا اس کا جب اس طرح کا مسالہ رہ جائے گا ہم اس میں اپنے چپس ڈال دیں گے تاکہ ہماری چپس پر بھی اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے مسالے کی ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ ہماری چپس کو بھی اچھا سا مسالہ لگ جائے اور خوشبو آ جائے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں ہمیں ڈبا روٹی کے چھوٹا سا ٹکڑا لوں گی اس کے اوپر رکھ کے اور اس کے اوپر میں کوئلہ رکھ دوں گی اس کو میں نے پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا اچھی طرح سے اور ون ٹی سپون اویل اس پر دال کے اس کو ڈھک دوں گی تاکہ ہماری چکن پر کوئلی کے چیزیں خوشبو آ جائے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو ڈی شاوٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور پرارٹو کے ساتھ بھی اگر آپ کو میری چھوٹی سی ریسپی پسند ہے تو پلیس میری چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی